اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے زوانی اور لفظی گولہ باری کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری رہتا ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں نہیں ملتی اب یہاں پر تنیکی کار یہ ہے کہ کچھ صحافیوں نے آج کے اپنے کولمز میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اگر تمام دنیا کی پارلیمنٹ کا موازنہ پاکستان سے کر لیا جائے تو جتنی گندی اور غیر محضب سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا ثانی دنیا میں نہیں ملتا جس کی مثال کچھ لوگوں کی تقریر ہے جو کہ کیلیکٹرک کے حوالے سے تھی لیکن اتنے نازعبہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ خواتین نے مو چھپا کر احتجاج کرنا شروع کر دیا لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات ذرا ڈسکس کر رہے تھے کہ جی بجلی میرے گھر میں نہیں آتی ڈی ایچ اے کی بجلی کیوں بند کر دی جاتی ہے کلفٹن کی بجلی کیوں بند کر دی جاتی ہے یعنی غریب کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے پاس بلکل وقت موجود نہیں تھا ڈیفرنس کلفٹن کے معاملات حل کرنے کے لیے ضرور وہ آگے آئیں گے کیونکہ ان کی رہائش وہاں پر موجود ہے حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح طور پر یہ احکامات جاری کر چکی ہے کہ جس حلقے سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے آپ کا اس حلقے میں رہنا موقع پر موجود ہونا اور اسی حلقے سے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرانا انتہائی ضروری ہے لیکن کون پوچھتا ہے جناب پاکستان میں قانون اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحْرَاجِونَ آگے بڑھتے ہیں کیا الیکٹرک کی نظر اتارنے کے لیے آج کچھ کانٹینٹ میں موجود ہے کیا الیکٹرک کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کیا الیکٹرک مسلسل ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار پاکستان میں ادا کر رہا ہے آخر کیا الیکٹرک کس کے ماں تحت ہے اگر نجی اداروں کی بات کر دی جائے تو میں کل کا اپنا جملہ دہراتا چلوں کہ جتنے نجی اداریں موجود ہیں وہ کسی وزارت کے ماں تحت آتے ہی نہیں ہیں یعنی مادر پدر آزاد پاکستان میں کانٹریک لے کر آ جاؤ بڑا جوان ہو جاؤ اور پھر جو مردی کرتے چلو کون پوچھتا ہے جناب اب چاہے نجی ہسپتالوں کی بات کر دی جائے نجی ہسپتالوں میں کتنی بھی اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہو بلز بنائے جا رہے ہوں دوائیاں جالی ہوں پیشنٹس مارے جا رہے ہوں نزلہ زکام میں آئے ہوئے لوگوں کو کرونا میں ڈیکلیئر کر دیا جائے لیکن پرائیوٹ ہسپتالوں کو وزارت صحت کی جانب سے ایک عدد نوٹس تک جاری نہیں کیا جاتا لیکن پھر وہی بات کہ کون پوچھتا ہے جناب اسی طرح کا طریقہ کچھ کیا الیکٹرک کا بھی ہے کیا الیکٹرک کے حوالے سے بات کر دی جائے تو امتیاز شیخ صاحب آواز اٹھا رہے ہیں کوئی نہیں سنتا عمر ایوب صاحب آواز اٹھا رہے ہیں کوئی نہیں سنتا اور موجودہ حکومت کے اندر وطیرہ ہی اپنایا گیا ہے کہ اگر بول دیا جائے کہ جی موجودہ حکومت کا فلا وزیر چور ہے تو وہی وزیر اٹھ کے بولنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں وزیر تھا تو آپ کی پچھلی حکومتوں میں بھی وزیر وہی تھے اور وہ بھی چور تھے اب جناب والا یہ بتائیے گا جس کے الیکٹرک کو مشرف صاحب کے دور میں عمر ایوب صاحب نے کانٹریک دلوانے میں کردار ادا کیا وہ کہیں نہ کہیں شیلٹر پروائٹ ضرور کریں گے اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ صحیح معنوں میں حکمران جماعت ہے اس کے راہنما کے الیکٹرک کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں یعنی سمجھ سے بالا طرح ہے کہ فرنگیوں کی بارات لوٹنے کے لیے حبشیوں کی فوج پہنچ جائے تو یہ مزیکہ خیز بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے کانٹریک کینسل ہونا چاہیے دو ہزار چوبیس کا انتظار کس کم ظرف انسان کو ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اس پر عمران خان صاحب نے بلکل نوٹس لیا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور کہا گیا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا کہ الیکٹرک کی غنڈا گردی اب نہیں چلے گی لیکن یہاں پر صورتحال پھر وہی آ جائے گی اور اس میں صرف وفاقی حکومت کی نظر اتارنا کافی نہیں ہے اگر سندھ حکومت کی بات کرنی جائے تو مراد علی شاہ صاحب جو کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کے علاوہ وزیر خزانہ بھی موجود ہیں انہی کے ناک کے نیچے کراچی کا ایسٹ یعنی آٹھ سو عرب روپے کا کوپر یعنی ایک تار اگر میں کراچی میں پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں تو اگلا سرہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ملے گا اتنا لمبا کوپر لاکھوں ٹن کوپر اتار کے بیچ دیا گیا اور اس پر آواز اٹھائی حلیبادل شیخ صاحب نے کہ تامہ چور کمپنی کو چوری کرنے کے بعد بھاگنے نہیں دیا جائے گا اب اسی پر بات کریں گے کون سچا کون جھوٹا کس کے معاملات صحیح کس کے غلط کس کے شیئرز موجود کس کے نہیں کس کے رشتہ داروں کی نوکنیاں موجود اور کس کی نہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں رزاق باجوا صاحب بہت شکریہ رزاق بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت دنائت کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج صاحب نے بہت شکریہ رانا صاحب شہر قائد نے وسی مینڈیٹ دے دیا سر آپ لوگ کو بلکل آپ لوگ جو ویشن لے کر آئے تھے اس پر آپ لوگ کا یہ مینڈیٹ بنتا تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ پانی کے مسائل اور غیر قانونی تعمیرات یہ تمام چیزیں کراچی میں موجود ہیں اور علی زیری صاحب پھول جھڑی چھوڑنے جے آئی ٹی کی بتائیے کہ سر اس صورتحال میں یہ چچوراپن بنتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے اپنی پارٹی کا موقع فیش کرنے کا موقع دیا جہاں تک رہی باپ پی ٹی آئی کی کراچی کی عوام نے تیس سال تک میں ان کو کون کون سے لفظوں سے کہوں وہ خود ججز بھی کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی بھی کہہ رہی ہے اور ایک ایک جن جماعتوں نے اس پر اقتدار میں جو ہیں یعنی ایم کی ایم اور پی پلس پارٹی جو بعد میں متحدہ کوئی محمد بن گئی آپ دیکھ لیں کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کو کراچی کی عوام نے مینڈرٹ دیا ہم کراچی کی عوام کے بہت مشکور ہیں ہم ان کے مینڈرٹ دیئے مینڈرٹ کے ازالے کے لیے آج ہمارا کوئی ایم پی ایم اے نے اپنے گھروں پہ نہیں ہے سڑکو پہ اقتدار ہوتے ہوئے اقتدار ہوتے ہوئے ایسی مثال نہیں ملے گی ہمارے ایم پی ارکانے سندھ سبلی جو بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں جی جی بالکل آپ دیکھیں ابھی اس وقت بھی کیم میں وہ موجود ہیں اور وہیں سہو رہے ہیں باری باری تو ہم تو کراچی کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم تو کراچی کی عوام پر جو زیادتیاں تیس پینتیس سال سے ہوئی ہیں کنٹینیو شہر میں انہیں لوٹا بھی گیا انہیں قتل بھی کیا گیا آپ بتائیں کہ اگر کی بی سی اے یا ناجائز تامیرہ اس میں پی ٹی اے کا کیا قصور ہے کبھی ہمارے پاس تو میرشپ نہیں رہی کبھی ہم اس شہر کے اسٹریک آرڈر نہیں رہے ہمیں تو پہلی بار کراچی کی عوام نے دیا ہے اور ہم اپنی بسات اپنی طاقت اپنی حمد سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کی عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ہائی لیٹ کیا جائے وفاق میں سے بھی گزارشیں کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ جہاں کہیں کوئی کام نہیں کر پاتی یعنی کچھرہ نہیں اٹھا پاتی یا دیگر معاملات ہیں ایز اپوزیشن سندھ میں ہم ہائی لیٹ کر سکتے چلیں ٹھیک ہے رزاق بھئی میں نے آپ کی بات مان لی لیکن سر حکومتی جماعت کو احکامات جاری کرنا زیب دیتا ہے احتجاج کرنا زیب نہیں دیتا یا تو آپ لوگ خود ثابت کرنے پر طلعے میں کہ واقعی آپ لوگ ناتجر ویقار حکومت ہیں علی بھائی دیکھیں ریاست میں چھوٹی ریاستیں ہیں سندھ حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک ریاست کا حصہ ہے فیڈل گورنمنٹ کے تمام حکمات تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک کوئی تھانہ کچھاری ہے کہ ایس ایس بھی صاحب نے ایس ایچ ایک حکومت دی یہاں چیز منشٹر موجود ہے یہاں کی اسمبلی موجود ہے جی جی انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آپ اصلاح کریں لوگوں کے مسائل حل کریں اچھا میرا حیال ہے کہ تو صاحب کی الیکٹرک کا مسئلہ حل کرنا سندھ حکومت کا کام ہے یا وفاقی حکومت کا کام ہے عارف نقوی صاحب ذاتی دوست نے شاید اس وجہ سے تھوڑا سا آسرہ کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ آج سے کی الیکٹرک تو مشارف صاحب کے دور سے پرائیویٹ ہوئی ہے جی جی اور ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو گزشتہ پندرہ سولہ سترہ سالوں سے یہ عذاب میں اسے کہہ رہا ہوں یہ عذاب کراچی پر جو جہلا جا رہا ہے اس وقت کے جو مشارف صاحب تھے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے کی الیکٹرک کو فروخت کیا اور آج وہ کی الیکٹرک کراچی کے لیے دوسری متعدہ کون مومنٹ بنی ہوئی ہے یعنی جو اس وقت کی متعدہ کون مومنٹ چلے چھیک ہے آپ نے ویسے کلیر کر دیا ورنہ میں دوبارہ اسی پر آ جاتا تھا میں آگے بڑھ جاتا ہوں رانہ گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب جناب والا پہلے تو وزیر اعلی سندھ صاحب جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں موجودہ انہوں نے کافی دیر کر دی جاگتے جاگتے لیکن بلاخر جاگ گئے سر اگلا سٹیپ کیا ہوگا کیا الیکٹرک کے حوالے سر کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے یہ لوگ احتجاج پر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ ابھی تک نہیں بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عموم جی بھائی دیکھئے احتجاج جو ہے وہ حکمرانوں کو نہیں کرنا چاہیے حکمرانوں کو ایکشن لینا چاہیے احتجاج کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ آپ اچھی حکمرانی کی مثال قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں سندھ حکومت ہو وفاق ہو جب سندھ میں پیپلز پارٹی اختدار میں ہیں اور وفاق میں تحریک انصاف اختدار میں ہیں تو ریاست سے بڑی کوئی بھی ریاست کے اندر نہیں ہے تو وفاقی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور کے الیکٹک کو واپس گورنمنٹ کی اپنی تحویل میں لینا چاہیے اور جو اس کی خرابیاں ہیں ان کو درست کیا جائے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم تو اس کو تحویل میں لینے سے گئے ہم تو مزید جو ادارے ہیں ان کو بھی سیل کر رہے ہیں فروکٹ کر رہے ہیں جیسے سٹیل میل تو یہ قابل مضمت بات ہے خان صاحب کل بڑے اچھے اچھے وعدے قوم سے کر رہے تھے اور بڑی امید وابستہ اور بڑے توقعات قوم کو دلائے رہے تھے اور لوگ پوری قوم پوری دنیا کے جو پاکستانی ہیں انہوں نے بڑی امید وابستہ کی تھی کہ خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اچھا ہوگا لیکن بدقسمتی ایسا نہ ہو سکا اور انہوں نے اس کے ایک کے بعد دیگرے وہ اس کو یو ٹرین کا نام دے کر اور وہ اپنے وعدوں سے دور ہوتے چلے گئے ٹیک ہے نانا صاحب جہاں تک اداروں کی آپ نے بات کی سر دیکھیں اسٹیل مل کے حوالے سے بارہا آپ لوگوں پر ہی الزام آ رہا ہے کہ جی اسٹیل مل کا بیڑا خرک کرنے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان انٹرنائشنل ائر لائنز وہ تو اگر سرکاری ادارے کو سیاسی جماعت میں ڈھال دیا جائے تو پی آئی اے پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کہلاتا تھا جس میں آبدی صاحب نے بڑے لوگ لگوائے تھے سر ایسا ہے صداقت ہے اس بات ہے ایسی بات نہیں ہے میں آپ سے کہا کہا کہ بڑی بڑی باتیں جب کر رہے تھے آج جب اللہ تعالی نے اقتدار آپ کو دے دیا اور آپ اس منصب پر بیٹھے ہیں تو آج ایبلیمنٹ کا وقت ہے ایکشن لینے کا وقت ہے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے جس نے خرابی پیدا کی ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیں آپ چونکہ انہوں نے خرابی پیدا کی اور قوم کو بتائیں کہ دیکھیں یہ خرابی تھی اور میں یہ صحیح کر رہا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ آج میں قوم سے کچھ وعدہ کروں اور کل مو کر جاؤں تو یہ قوم سے جھوٹ بولنا یہ اچھے حکمران کے نشانی نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو میں نے پھر بھی آپ سے گزارش کرنا میں نے آپ سے کیا کہا کوئی بھی ہو حکمران کوئی بھی ہو وہ پیپلز پارٹی کا ہو وہ تحریک انصاف کا ہو وہ کوئی بھی قومی لیڈر ہو اس کو اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ کچھ ہم نے دیکھا روٹی کپڑے مکان کی آپ نے بات کی بلکل پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت جوز سے ہو سکا کیا اور کر رہی ہے اور قربانی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی اس سامراجی سامراجی قوتوں کا مقابلہ کرتے کرتے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے شہدت دی ٹھیک ہے اور اس کے کارکنوں نے بھی شہدت دی تو عمران خان صاحب جو ہیں ایکشن لیں اور جو قوتیں ان کے بیچ میں آ رہی ہیں آپ حکمرانی کا استعمال کریں آپی طاقت کا استعمال کریں آپ عوام کی فلا کے لیے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ عوام کی ایک اچھی حکمرانی کی مثال قائم کرنے کے لیے آپ اقدامات تو کریں ہاں آپ نے اسمبلی کے اندر حکومت سے پہلے بھی حکومت کے بعد بھی جو طوفانِ بتمیزی آپ نے سکھائی ہے وہ سب نے سیکھی دیکھیں مواز نہ کرنے ہیں دونوں کا اگر سندھ میں میں دیکھ لوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بارہ سال حکومت ہے بارہ سال اور دو سال بڑا فرق ہے سر دو سال ان کو ہوئے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ملیشیا بنا دیں اور بارہ سال کے اندر سر آپ لوگوں نے کیا دیا تھر میں آج بھی بچے مر رہے ہیں گندہ پانی وہ لوگ بھی پی رہے ہیں اسکول میں بھینسے مدیوی ہیں کتوں کو آپ لوگ اور انٹی ریپیز آپ کے پاس موجود نہیں ہیں کتے ماننے چاہیے آپ ان کو خستی کرتے پھر رہے ہیں یہ بات غلط ہے سندھ میں اٹھائیس سال گورنمنٹ کی ہے بارہ سال نہیں اٹھائیس سال دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں یہی جو آپ بات کر رہے ہیں سندھ میں بلکل ہوا ہے ایسی بات ہی ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوا اس کا ذکر نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ ہے پنجاب میں آپ نے دیکھا مثال بہت ہے آپ روز اٹھا کے دیکھیں مثال کے روز آپ اخبارات پڑھیں آپ سندھ کے اندر آپ دیکھیں آپ پنجاب کو کہہ رہے ہیں آپ پانیستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے آپ سو عرب کا سو عرب کھائے ہیں ٹھیک ہے سو عرب کھائے ہیں تو اداری تحقیقات کریں آپ تحقیقات کریں جیلوں میں ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے چوری کی ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے چونکہ قوم کا پیسہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے کسی کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے یہ ہمارا مقصد ہے پیپلز پارٹی کا ہم یہ کم نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کسی کو اجازت نہیں دے گی چوری کی اور بھائی مالی کی نہیں اجازت دے گی لیکن مجھے اجازت ملے گی ایک بریک لینے کی بریک کی طرف جاؤں گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں طلحہ بیک صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آخر معاملات ہیں کیا کون کتنا سچا ہے اور کون آبِ آیات پی گئے اب تک بڑا جمعان ہے واپس آتے ہیں برواد کرتے ہیں ویلکم بیٹن آزین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے طلحہ بیک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں طلحہ بھائی جنابِ والا بتائیے گا سر کیا الیکٹرک کس کے ماتحد کس کے نہیں غلطی کس کی اور کس کی نہیں سر آپ نے سوال لیا ہے مہاتحد کا تو الیکٹرک پاور ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون اس بات کیا کسی کرتا ہے سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو تھری نیپرا چیئرمن نیپرا ایپسلوٹ آتھورٹی ہے تو کیسی کس چیز کا دھرنا دے رہے ہیں پی ٹی آئے والا ہے میں لیکن سمجھ سے بابالت ہے رہا ہے جب آپ کی گورنمنٹ اومر ایوب صاحب وارٹرین پاور کے منسٹر ہیں تو کس چیز کا دھرنا یہ لوگ گرمی سے چالیس چالیس بیارے والے ڈگری لوگ کے گھروں میں جو ہے اس ٹائم پہ گرمی ہیں لوگ کروہ سے زیادہ کے ایلیکٹر کی عذاب سے مر رہے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں سوال کریں ان سے تو سوال کا الگ ہی جواب دیتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ جواب کریں تو کیا کریں پھر جو ہے اس طرح کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے والے ایک دوسرے کو کلیش کر رہے ہیں باتوں باتیں ہو رہی ہیں ایک دوسری خلاف یہ چیز غلط ہے تو اس چیز کو نہ کریں لوگوں کے پاس لوگوں کو پچھے پچھے دار کا بل دیا جا رہا ہے پچھے دار کا بل لوگ ہے کھانے کو پیسہ نہیں پچھے دار کا بل کہا سکتے ہیں گرمنٹ کا کام میں سوال تو کر رہے ہیں اکاؤنٹیبل تو کر رہے ہیں کیا الیکٹر کو آپ لوگ اکاؤنٹیبل ہی نہیں کر رہے ہیں نہ پیپلز پارٹی سوال کرتی نہ پی ٹی آئے سوال کرتی یہ چیز تو ایک سوال ہم پوچھیں گے ہم بطور سوشل ایکٹیویس ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں سوال کر رہے ہیں صرف ملاقات ہیں عمر ایوب صاحب کی گورنر صاحب سے ملاقات دیئے تھے وہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات اچھا طلاح بھئی چلیں ٹھیک ہے عمر ایوب صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی کردار اس میں رہا ہے سر کیونکہ صحیح معنو میں کراچی شہر کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیونکہ وہ سندھ کا حصہ ہے لیکن یہ بتا دیں سر کہ ایسے شہر میں سے کوئی آٹھ سو ارب روپے کا ڈاکہ مار کے نگل جاتا ہے اور کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کا سی ایم جو ہے چیپ منسٹر صاحب منصف اعالہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیسے کہ پیپلز پارٹی کا گردار نہیں ہے پیپلز پارٹی چیپ منسٹر ہے پیپلز پارٹی ہے آپ پوچھیں آپ اداروں کو بلائیں آپ کم سے کم آن بورڈ میٹنگز تو کریں ان کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیتر تو پوچھیں یہ مسئلہ کیا ہے اتنی لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہے پانی کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر بات نہیں ہوتی یہاں پر جو بلدیاتی نظام میں بات کروں تھوڑی بلدیاتی نظام کے بارے جو بلدیاتی نظام تھا پہلے اس میں وٹرین سی بریج بورڈ میئر کے انٹر میں آتا تھا میں سمجھتا ہوں اچھی طرح کیلیکٹرک کو بھی میئر کے پاس دے دیں دوسری داروں کو بھی دیں اگر آپ لوگوں سے کسی سے نہیں سمجھ لیا تو بلدیات اس کو اچھا کر دیں تو پھر اندوستریشن اچھا کر دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میئر صاحب صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے ان سے تو کم سی نہیں سمجھ لیا بلکل نہیں سمجھ لیا اگر آپ کو بہت بڑا مزاہرہ کیا ہے گزستہ دو چار دن پہلے پریس کلپ پہ اور میں نے وہاں سب سے مطالبہ کیا ہے آپ کے ایم پی اے سے بھی اور آپ کے ایم پی اے دنوں سے کہ آپ آئیں ہماردہ شانہ بچانہ کھڑے ہو اور ان کا جو اعتجاج ہوئے پی ٹی آئے کا پریس کلپ پہ اگلے نیکس دن نہیں ہوا ہے تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا چار پانچ سے افراد تھے اس کے علاوہ وہ بس ایک ڈرامے بازی تھی اور وہ ڈرامے بازی ختم ہو گئے نہیں جی ہم نے کوئی ایسا آفیشلی کوئی اعتجاج پریس کلپ پہ نہیں کیا یہ بہت بہت بڑانے والی بات ہے ہمارے اتنا بڑا کیمپ لگا ہوا ہے تیس سے قریب اینپی ایس چودہ ایمینہ آپ بہت بنا رہے ہیں عوام کو آپ کی گمنٹ ہے آپ عمر ایوب صاحب سے اکاؤنٹیبل کریں ہمارے اتجاب نہیں کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگر ایوب صاحب نے پریس کلپ پہ سنڈے والے دن پریس کلپ پہ اعتجاج ہوا ہے جس میں اپنا راج آدھر صاحب بھی تھے اور خورم شیر زمان صاحب تو دو چار اور آپ کے ایمپی ایس تھے بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اعتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں میں نے آپ کو اتنا بڑا قانون نوئی پہ آئینی ایک اشک بتا دی ہے آپ یہ چاہتے ہیں پریمیนیشہ صاحب لینے ابھی رینجز اور آرمی کو بھیج کے سر رینجز اور آرمی کے ڈوینڈ نہیں ہیں ڈوینڈ نہیں کی ان کو ڈیمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک چیز کو بتا دوں طلا صاحب جو کہہ رہا ہے طلا صاحب یہ کہہ رہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں سر میں آپ کو بتا چاہی ہوں آپ نے رینجز آرمی کی بات کی پر ہمھی Linیشہ صاحب نے وجہ اندیار نہیں کر آئی ہے وہ کر رہے ہیں مجھے ہمیں نظر نہیں آرہی ہمیں تو نظر نہیں آرہی تو صاحب رولز اور ایموریشنز میں یہ بات ہے مجھے صاحب بات سنے ہیں کہ آپ کانٹریکٹ کو کینسل کر دیں گے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے پرائم منشن صاحب بہت سنجیدہ ہے پرائم منشن صاحب خود کراچی سے الیکٹ ہوئے الیکٹ ہوئے تھے لیکن انہوں نے سیٹھ چھوڑ دی یہ بات تو خیر مزاکہ خیز ہے اچھا ایک چیز اور ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا ایف سولہ تیارہ جنہیں کہا جاتا ہے مراد سعید صاحب انہوں نے آج پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی اور انہوں نے بلاول ہاؤس کے اطراف چالیس مقانات کے حوالے سے کہا کہ انہیں ازیر بلوچ صاحب نے خالی کرایا تھا اب ذرا رزاق باجوا صاحب جنابے والا پہلے تو علی زیری صاحب کے سٹیٹمنٹ کی طرف آجیں علی زیری صاحب کہتے ہیں کہ جی بائیک پہ کوئی بندہ خاکی لفافہ دے کے چلا گیا اس کو جب میں نے کھولا اس میں جی آئیٹی نکلی سر کسی نے مزاک کیا ہو سکتا ہے یا پھر ان کو کنفرم تھا کہ بائیک پہ جو بندہ آیا تھا وہ مزاک نہیں کر سکتا دیکھیں یہ جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ ہشارے کناروں میں بات کرتے ہیں اور دوسرے دن پھر نبیل قبول صاحب نے بھی یہی فرمایا مجھے بھی ایک لفافہ آ گیا تھا تو ایسی بات نہیں ہے علی زیدی صاحب مرد مجاہد ہیں جنہوں نے کراچی کے حقوق کے لیے دہشتگردوں کو قاتلوں کو ٹولے کو بے نکاب کیا ایزے فیڈل منشٹر ہوتے ہوئے وہ سیٹ انجوائے کرنے کے بجائے کوٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ میں کے پی ٹی کے چیئرمن کا نام لے لو علی زیدی صاحب فضول میں تل ملا جاتے ہیں سعید غنی صاحب تو باشا ہے ظاہر ہے وہ جس طرح سندھ کی باشا ہی چل رہی ہے وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں مطلب علی زیدی صاحب جو ہے وہ پاسا بنے میں مزارت کے اوپر جب تاریخ لکھی جائے گی علی زیدی کو لکھا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے جس نے ایچ بیل سے پیسہ لیا اور کراچی صاحب لیا جس نے تاریخ لکھا جائے گی جن لوگوں کو انہوں دہشت گردوں نے قتل کیا آج وہ ان کا مقدمہ لات رہا ہے یہ نہیں لکھا جائے گا کہ علی زیدی صاحب نے آرمی چیف کو جس جماعت پر پابندی کے لیے قتل لکھا تھا اسی کو ساتھ ملا لیا کس کو ساتھ ملا کیا مکم پاکستان کو پابندی کے لیے علی زیدی صاحب نے آرمی چیف کو قتل لکھا تھا درست ہے وہ جو مکم تھی وہ قرار دے دی گئی ہے وہ لنڈن چلے گئی ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے آج جو موجودہ مکم ہے یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے اور یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا وہ کا تعلق میں نہیں یہ کہتا کہ تعلق نہیں ہے تو آپ لوگ نے سیٹیفیکیٹ دے دیا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جب یہ مکم پاکستان کو جرم کرتی ہے یا کسی معاملات میں ملوث پائی گئی تو ضروری جنسیاں بیٹھی ہوئی ان کے پر فوکس ہو رہا ہے یہ انہیں میں بتا دوں یہ یہ نہ سمجھیں بلکل فوکس ہو رہا ہے جس دن حکومت سے وہاں آگئے جس دن انہوں نے مکم لندن والا محول پیدا کیا تو میں سمجھتا ان کا مزید نخصان ہوگا چلیں ٹھیک ہے رانا گلزار تاج صاحب جنابے والا پہلے تو ایک بار پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی والا مریعہ یہ صحیح جواب نہیں دے رہا ازیر بلوچ صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا یا نہیں اگر نہیں تھا تو زلفکار برزا صاحب یہ بات کیسے فرما رہے تھے کیا ہماری زیلی تنصیمہ دیکھیں محمد علی بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ازیر بلوچ ہو یا کوئی بھی کرمیل ایکٹیوٹیز کرتا ہو منشیات روش دہشتگرد قبضہ مافیا پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں کسی بھی قسم کی کرمیل ایکٹیوٹیز دیکھتا اب آپ نے کہا جلفکار مرزا دیکھئے جلفکار مرزا خود ایک بادشاہ آدمی تھے اور ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کسی کو بھی دوست بنا لیں اور وہ ذاتی حیثیت میں دوستی کر سکتے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ کرمیل ایکٹیوٹیز پاکستان پیپلز پارٹی اس کی شرکو بھی کرتی کیونکہ اس لئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ہی حضیر بلوچ پہ آپریشن کیا تھا لیاری میں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکڑوں کارکن مرے ہیں اسی انہی کرمیل لوگوں نے مارے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیاری کے اندر بھی اور ان کی ٹان میں بھی بہت ساری جگہوں پر کرمیلز نے پاکستان پیپلز پارٹی لیکن رانا گزار تاج صاحب عزیر بلوچ صاحب ایک نیجی انٹرویو کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ جنابے والا ہمیں بنایا ہی اس لئے گیا تھا ہمیں اس لئے دیا گیا کہ ہم ایم کیم والوں کو لیاری میں انٹر نہ ہونے تھے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا کردار ہے جس کے اس وقت کی وزیرہ داخلہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اس لئے ہا دیا ہے تو شادیوں میں چلانے کے لیے تھوڑی دیا ہے جلفقہ مرزا نے بہت سی باتیں کی اس زمانے میں بھی توڑ بھی ہوئی ان کے گفتگو پار لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈم کیا اور نہیں کیا کہ یہ ان کے ذاتی رہے ہیں اور ہم اس چیز کو نہیں جہاں تک بات آتی ہے یعنی ہمارے جو ایم کی ایم پر جو الزام لگائے تھے وہ کنڈم کی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں بات یہ ان کے ذاتی رہے ہیں ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی اپنا عزیر بلوچ کی آپ بات کر رہے ہیں ہماری جہلی تنظیم پیپلز یود ہے کلچر ونگ ہے ہاری ونگ ہے خواتین ونگ ہے یہ ہماری پیپلز سٹوڈنٹ فرڈریشن ہے یہ ہمارے جہلی ونگ ہے ہمارے کوئی بھی ایلڈر ونگ نہیں ہے اور ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بی صاحبہ نے جب سٹوڈنٹ فرڈریشن جب بی بی صاحبہ مرہوم زندہ تھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت کالیجوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے تو بی بی صاحبہ نے خود سٹوڈنٹ فرڈریشن کے اوپر بینڈ لگا دیا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہماری قیادت میں خود اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے اب انہوں نے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیلی تنظیم دیکھئے زیلی تنظیم ہم نے کبھی نہ رکھا ہے کرمنلز کو اور نہ رکھیں گے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اب نبیل گبول صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہیں وہ اس کا جواب تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی ان کی گلی میں لگاوا ہے میں وہ فوٹے جی وائرل کر دوں تو کافی ہے پتہ لگ جائے گا کون ازیر بلوش کے گھر آتا تھا کون نہیں آتا تھا تو وہ کریں وہ بہت بڑی بات بتائیں نہیں دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں جو آتا تھا بلکہ لگش کا دہتا تھا سب چیز جھوٹ ہے علی زیدی صاحب کی جی آئی ٹی دکھائیوی جھوٹ مراد سعید صاحب کا بیان جھوٹ ازیر بلوش صاحب کے اپنے انکشافات جھوٹ ظلفکار مرزا صاحب کے بیانات جھوٹ اور نبیل گبول صاحب کے اعترافات جھوٹ تو سب جھوٹ ہے صرف پاکستان بی برسالی نیاری میں نے ٹکٹ دیئے گئے تھے ازیر بلوش صاحب کی چوائز پر دیئے گئے پھر اس کے بعد وہ واپس پیپلز پارٹی میں آئے بلکل آئے ٹھیک ہے نا وہاں سے وہ ام این اے منتخب ہوئے کیونکہ ان کو یہاں ٹکٹ نہیں ملا تھا وہاں سے ٹکٹ ملا وہ پھر واپس آئے دیکھیں یہ نبیل گبول صاحب کی اپنی میں پھر کہوں گا کہ ذاتی راہ ہے وہ جب اگر پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگا ہے تو پھر وہ آئے کیوں ان کو پیپلز پارٹی نے تو نہیں بلایا ہمارے دروازے سب کے لئے کھولیں آپ آگئے چلے گئے میں پھر وہی کہوں گا ہم نہیں رکھتے ہم نہیں رکھتے پاکستان پیپلز پارٹی والے کرمنلز نہیں رکھتے طلحہ بیک صاحب سے بھی پوچھیں گے کون کرمنل رکھتا ہے کون نہیں رکھتا لیکن ایک بریک کلیم مجھے کہا چاہ رہا ہے بریک کے بعد پرگیم کو یہی سے کنٹیلیو کریں گے ویلکم بیک ناظین پرگیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے طلحہ بیک صاحب جنابے والا بتائیے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کردار تو موجود ہے کیونکہ ازہر بلوچ صاحب کی ایک اخبار کی کٹنگ بھی میری نظر سے گزری ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیاری میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں سچ یا جھوٹ پہلی بات تو یہ ہے میں اس بات کو آپ کو واضح کرتا رہا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں میں کرنے لنگ بوجود ہے ایسا ہے نہیں کہ کسی پارٹی میں کرنے لنگ بوجود ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تحریک انصاف کے کسی ایک بندے میں چیلنج کرتا میں ایک کسی گراؤنڈ کا آپ پرس پارٹی کا کہیں تحریک انصاف کے لیے میں آپ کو چیلنج کرتا میری بات ہے میں آپ کو چیلنج میں قبول کروں گا آپ سراب گھوٹ جائیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں آپ قائدہ بات جائیں سلطانہ بات جائیں وہاں کرنے لنگ موجود ہے ایسی بات نہیں کریں کہ کرنے لنگ موجود نہیں ہے ان کو الیکشن یہ لڑی نہیں سکتے کرنے لنگ کے بنا یہ ایک طلب حقیقت ہے جو موجود ہے کون نہیں رہ سکتا تمام سیاسی پارٹی تمام سیاسی پارٹی یہ زیادتی نہ کریں آپ اچھے وقت ڈالیں گے لیکن ظاہرہ ووٹر تو کنوینس تو ان لوگوں نے کرنا نا اور ان کا کنوینس کا طریقہ ہمیں پتا ہے کس طرح کنوینس گئے میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں 25 کو مرداشت نہیں کیا جاتا ہے سر یہ دیکھیں آپ لوگ کی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی یہ تھوڑی سی 2020 کی سیاست ہے اور ہمیں سیاست کو سمجھ گئے ہیں عوام کراچی کی باشاہور ہے سمجھتی سیاست کس طرح کرنا ہے یہ بھی سوشل میڈیا کے پیجز بنا کے بلیک میلنگ لگائی ہوئی پبلک نہیں ہے جو تعمت لگتی سیلیکٹڈ میں تو اس چیز کو کمیشہ انکاری کرتا ہوں اس چیز سے جلے جلا بھائی جب آپ بتا دے سر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو میں نے دوبارہ دوارہ دیتا ہوں کہ عزیر بلوچ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم لیاری میں سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد رمضان گھانچی صاحب جب جیت گئے تو کہیں نہ کوئی کوئی عوام موجود ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے بیرال یہ ہے کہ عزیر بلوچ ظاہر ہے اس شہر کا ایک بہت بڑا ناسور تھا اور اس طرح کے عزیر بلوچ بہت شہر میں آج بھی موجود ہیں اور اس کی انشاءاللہ ہم نشاندہ ہی کریں گے ان کو بھی کریں گے پیپلز پارٹی کو بھی کریں گے بات یہ سیاسی پارٹیوں کا بیرال اللہ کریں انہیں قبلہ درست ہو جائے بات یہ کہ رمضان گھانچی کی جو انہیں بات کی رمضان گھانچی پر جب نئے انہیں الیکشن لڑے تو ایک معاملات ہوا تھا علی سمرو نے ان کو فائر مارا تھا اسی طرح کو کوئی آئے ٹیوی بی کپریشن چڑھا تھا رمضان گھانچی صاحب بھی بھلے پیپلز پارٹی میں ہی تھے جی جو ایم 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 وہ بھی پیپلز پارٹی میں شکور شاہد بلوچ صاحب میں ان کو بھی جانتا ہوں وہ بھی پیپلز پارٹی یہ تھے میں تو آج کے بات شک بیٹی آئے کی سا دن کا ایچنڈا بنایا تا کہ ہم لوگ سا دن کے اندر یہ ٹیک کر دیں گے ، آج تو آج کاروبار لوگ نہیں کھول پا رہے اینکانو которое کیا چہلا ہے نہیں کورنا ت liability دنیا میں اتنا اکująو assets میں اتنا ہماری مہدشت پوری تباہ ہو چکی is این سوال میں بیپلز پارٹی سے بھی آپ کی métوسیلنو ہے گورمنٹ ہے میں دونوں پارٹیوں پر شک کر رہا ہوں میں دونوں پارٹیوں پر شک کر رہا ہوں یہ تو آپ اگر ایک چور ایک بدماز کسی شریف آدمی سے لڑ لے آپ کہیں گے آپ تو دونوں خراب نہیں ہیں میں بولتا ہوں کہ یہاں کراچی گندہ نئی سیاسی پارٹی نئی جو لوگ آ رہے ان کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ آئیں ان سیاسی پیٹی آئے کہ ہم مانتے ہیں سو سالہ بول سو دن کا بولا اور ڈھائی سال ہو گئے ابھی تک تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی کوئی بہتری نہیں ڈھائی سال ہو گئے اس ٹھیک کو نمانتے ہیں کیا بہتری آئی آپ مجھے ایک بہتری بتا دیں آپ میں آپ ہماری معیشت بتا دیں کس طرف چلی گئی ہے اتنی چیزیں بھی آڑ گئی آئی ایم ایف کا بولا آپ نے کہ عمران خان صاحب نے کہ نہیں جائے گا آج آئی ایم ایف کے پاس چلا گئی تو پچھلے تیس سالہ حق پانچ کچھ چھوڑا تھا بولتے نہیں نا وہ بات وہ بات بول ہی نہیں جائی تیمران خان صاحب وہ پرائیم منسٹر ہے جب وہ بنے جب وہ اس منصف پر گئے سر میں اگر آج ایک اس ٹاک شو میں کوئی بات کر رہا ہوں دیکھیں میری بات سنے تو سر بائیس سالہ جدو جوہت کہاں چلی گئی سر یہ تو سوال ہمارا یہ تو سوال ہے یہ جو اتنے عرصے جو ہے وہ جو دی جے بڑ کے گانوں پر عوام کو نچا ہے سر وہی دی جے بڑ اسی کنٹینر کے اندر دال چاول لگا کے بیٹھا ہوئے یہ تو صورتحال ہو گئی ہے دیکھیں دال چاول تو ہتھ کھلال کی رو باز باز صاحب بات یہ ہے اب کیا ہم اسے ڈی آئی جی لگا دیں کیا نہیں سر بسے لگوا سکتے ہیں سر وہ پیسے لے ترہا سر کوئی پروپر پلین نہیں ہے کوئی پلیننگ ہوتی ہے کوئی پلیننگ نہیں ہے عمران خان صاحب دیکھیں میں اگر یہاں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اس بات پر قائم رہا ہوں گا جو بات انہیں الیکشن سے پہلے کی ہو ان کی ایک بات بھی وہ قائم موجود اس ٹیم پر موجود نہیں ہے اس بات کے پر یہ تو غلط طریقے گارہ نہ ہے یہ آپ نے طریقے گار کیا گیا اسی طرح ہم پیپلز پارٹی کی بارہ سالہ حکومت کو لے لیں تو ہم ہمیں ہر سامنے جگہ آباد کا حال دیکھیں لڑکانہ کا حال دیکھیں میر پور خاص کا حال دیکھیں آپ نے اپنے انٹیئر سندھ کو تباہ کر دیا پھر سندھی کارٹ لے آتے ہیں یہ تو طریقہ تھوڑی ہے آپ کراچی کا حال دیکھیں کراچی میں اس ٹیم پہ کوئی اچھا ہسپٹل نہیں ہے کوئی اچھا سرکاری سکول نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں دونوں پارٹیوں کا بولوں گا سر آپ لوگ بھی آپ کو تنفیم نہ کریں آپ دونوں مل کے کام دیں ہمارے پاس کیا ہے سر آپ کے پاس وفاق کی گورنمنٹ پچھلے سال کی جو آپ اٹھاروی تنمیم وہ بھی اپنے بچوں کی مہربانی سے ہو رہا ہے نہیں سر وہ تو ایک سو اننچاس اے بھی تو آپ لوگ پاس ہو رہا ہے میں نہیں بات ہوں رانہ صاحب میرے بھائی ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں آپ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بات کرتا ہوں تو پی سی ایف جو آوارڈ ہے دوسرا آوارڈ آوارڈ ہے آپ نے جو ٹرانسفر آف پاور نیچے کرنی ہے بلدیات کو وہ کیوں نہیں ہو رہی چلیں ٹھیک ہے جی رانہ صاحب دیکھیں بھائی آپ صحیح کہہ رہے تلہ بھائی جب ایف سی ایوارڈ ملے گا تو دوسرے ایوارڈ دیے جائیں گے وہیں سے پیسے آپ بلدیات کو سٹرونگ کر دیں ایڈمیسٹریشن یونٹ اچھے بنا ہے میں یہ نہیں مولا کراچی سکر بھی سٹرونگ ہوگا لڑکانہ بھی سٹرونگ ہوگا سارے شہر سٹرونگ ہوگے پلس پارٹی بیس ہوگا یہ آپ جو مرضی کہتے ہیں سر میں وفاق سے وفاق سے گزارش کرتا ہوں آپ ایڈمیسٹریشن اچھا کر دیں نہیں اب ہم کریں گے بلدیات بنائیں گے بلدیات کو اچھا کر دیں گزارش ہے باجواہ صاحب سینے دیکھیں جب ایف سی ایوارڈ ملے گا تو پی ایف سی ایوارڈ ہوگا پی ایف سی ایوارڈ رزاق بھائی تو کہہ رہا ہے آپ لوگ بیس ہوگا ہیں سر اس لیے نہ اپنی پروائی نہ وہی پڑھ لینا ہے یہ کہتے ہیں ہمارا کوہ جو ہے وائد ہے باجواہ صاحب گزارش کرنا ہوں بہت قریب الیکشن آئیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ باجواہ صاحب کون سے الیکشن یہ کون میں الیکشن نہیں ابھی تو لوکل گورنمنٹ آ رہے ہیں جنرل الیکشن قریب آگئے بس دیکھیں پانچ سال ہوتا ہے دیکھیں ڈیڑھ سال دو سال گزر گئے یہ جب جائیں گے گھر تو یہ ہی کہیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا کیا ہمیں ٹائم نہیں ملا یہ کہتے ہیں جی خزانہ خالی کر کر چلے گئے پچھلے لوگ آپ مجھے بتائیے اسد عمر صاحب فائنانس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے وہ بانسری بجا رہے تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے خان صاحب پارلیمنٹ میں تھے کیا کر رہے تھے خان صاحب نہیں دیکھ رہے خان صاحب پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتے تھے تو اسد عمر تو بیٹھے تھے اور دوسرے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ نہیں دیکھ رہے کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے پیسے کی کیا صورتحال ہے ملک کی کیا حالات ہیں وہ نہیں دیکھ رہے تھے سب ڈاکو ہیں سب ڈاکو ہیں الحمدللہ آج صادق العمین اور بڑے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے اختدار میں دیئے ہیں صحیح پوری دنیا سے بھیک اس دن سے لے کے آج تک بھیک مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کشت کسی کو نہیں دی وہ بھی شیڈول ہو گیا ہے پیسے کسی کو نہیں دیئے آٹا چور چینی چور سارے موجود ٹھیک ہے جی آپ مہنگائی کی صورتحال بجلی پانی گیس تمام عوام کا برا حال ہے پیسے آپ نے کسی کو نہیں دیئے اور کہتے ہیں ہم نے باٹے اور آپ نے تمام دنیا سے قرض لیا نہیں پیسے کس کو نہیں دیئے آج تک لوگوں کو پیسے دیئے آپ مجھے بتائیں کیا ہوا آپ جواب دے قوم کو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی ٹھیک ہے سارے لوگ غلط تھے آج دودھ کے دھلے میں لوگ ہیں ستر سال سے سارے لوگ غلط تھے ایک پاکستانی جب محترم جناب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے ایک لاکھ پینتیس ہزار کا کرزدار تھا آج نو لاکھ پینتالیس ہزار کا کرزدار ہے ایک پاکستانی چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب نے مطالبہ کر دیا رضاق بھئی جناب عمران خان صاحب کی نیت پر عمران صاحب کے کردار پر عمران خان صاحب کی قیادت پر کسی کو کوئی شک نہیں بلکل نہیں ہے ستر حسن عمر صاحب کی نیت پر شک ہو سکتا ہے خان صاحب میں پارٹی کی قیادت کی بات کر رہا ہوں جس طرح پیپس پارٹی کی قیادت عاصف علی زرداری صاحب ہے یہ امانداری سے بتا سکتے ہیں یہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور بڑے اماندار بھی ہیں چلے دی رانا صاحب اس پروگرام میں کہتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ زرداری صاحب نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو عدالتیں موجود ہیں وہ ان کو سزا دیں جی کہہ سکتے ہیں اللہ کی قیادت اللہ کی قیادت سادقی بھی ہیں اللہ کی قیادت سادقی بھی ہیں اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ شروع ہو گئی ہے اگر وہ دنیاوی جی آئی ٹی سے یا عدالتوں سے یا اعتصاب سے بیماری کا پہانہ لگا کر اگر وہ آرام میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی ایک جی آئی ٹی اللہ کے پاس پہلی بات تو جی آئی ٹی کا اس کو واضح کر دوں جی آئی ٹی ہے گیا پہلی بات تو یہ جی آئی ٹی ہے ایف آئی آروں کے فیصلہ نہیں ہوتا ہماری موجود عدالتیں موجود ہیں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں جی آئی ٹی اس طرح پہلے بھی بہت بنی ہیں میں دیکھیں یہ نہیں بولا کوئی ذہر بلو صحیح ہے لیکن جی آئی ٹی کے پر کہ واقعی جی آئی ٹی کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا اور اگر جی آئی ٹی اتنے معاملات پہ بنتی ہے ایک جی آئی ٹی کی الیکٹرک کی بھی کارستانیوں پہ بنا دی جائے تو شاید عوام اسی بات پہ اپنے آسوں پہنچ لے اسی کے ساتھ اپنے میزپان محمد علی کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی